موسیقی 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 وہ آگے جا کے اسپلین کر دوں گا اس وقت میں اس میں گلبرگ گرینز اسلامباد کا ماسٹر پلان دے سکتے ہیں اور اس ماسٹر پلان میں جو گلبرگ گرینز کے ٹوٹل بلوکس ہیں وہ چھے بلوکس ہیں ایکزیکٹیو بلوک بلوک اے بلوک بی بلوک بی ایکسٹینشن انڈ دن بلوک سی بلوک ڈی انڈ بلوک ای یہ جو بلوکس ہیں سارے ان بلوکس میں سے تین دیمینشن کے پلوٹس ہیں اب اس میں ایک پلوٹ بنتا ہے چار کنال کا پھر دوسرا بنتا ہے پانچ کنال اور دس کنال یہاں پہ جو مرلہ ہے وہ 272 سکری آرڈ کا یعنی کہ آپ کو عام مرلوں سے زیادہ یعنی پانچ کنال کا جو پلوٹ ہے وہ چھے کنال کا بنتا ہے دس کنال کا پلوٹ بارہ کنال کا بنتا ہے اور چار کنال کا پلوٹ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا پانچ کنال کا کیونکہ یہاں پہ جو چھے سو گز کا مرلہ ہے عام طور پر سوائیٹیز میں جو آفر کیا جا رہا ہے کنال آفر کیا جا رہا ہے کنال کا پلوٹ وہ پانچ سو گزر کیا جا رہا ہے تو یہاں پر چھ سو گزر کنال کا پلوٹ ہے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہ قلبہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میں اس سے پہلے کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ریٹیلز ایکسپین کروں سب سے پہلے جی سری ڈی ایسے اپرووڈ ہے یہ آپ اس کا نو سی نمبر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس میں پیسٹ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں زون فور میں فال کرتا ہے اور اس میں جو نو سی تھا اس کا 2011 میں آیا تھا اور اس میں تمام چیزیں اس میں منچنڈ ہیں آپ سری ڈی ایک ویب سٹس کو ویریفائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ہے کہ اس میں ایسن جی پیل کا جو اپرووڈ ایسن سوی نورڈن گیس پائپ لائن کا جو اپرووڈ ہے وہ بھی اپرووڈ موجود ہے وابڈا کا جو اپرووڈ ہے وہ بھی موجود ہے اور یہ پوجیکٹ ہے انٹیلیجنس بیورو ایمپلائیز کارپیٹر ہاؤسنگ سوسائیٹی تو یہ آئی بی سی ایچ ایس کا پوجیکٹ ہے اب اس کے ڈسٹنسز کی بات کریں تو ائرپورٹ چوک جسے قرال چوک بھی کہتے ہیں وہاں سے ہاف کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے ائرپورٹ جو اول ائرپورٹ تھا بین ازیر بھٹو ائرپورٹ اسے 3 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے فیضاباد سے 9 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے 0.5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور اسلامباد کلپ سے 12.12 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے تو ہر لحاظ سے راول پرنڈی کے انڈونمٹ سے 8 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے تو یہ اوہرال بات ہوگی لیکن میں آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اس کا 0 پوائنٹ سے ڈسٹنس جو سب سے مینڈ ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایکسپلین کہہ دوں کہ یہ گلپک کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کا 0 پوائنٹ ہے یعنی 0 پوائنٹ تک ایکسس آپ سگنل 3 کلومیٹر کے تھوہ within 5 منٹس آپ 0 پوائنٹ تک ایکسس لے سکتے ہیں یہ ایک سائٹ کی ایکسس ہے اور بڑی ایزی ایکسس ہے سیکنڈ پوائنٹ اس کے گلپک سے اگر آپ جانا چاہیں رواد ٹی چوک پہ تو within 5 to 7 منٹس آپ یہاں بھی ایکسس لے سکتے ہیں overall time 10 to 15 منٹس کا لگ جاتا ہے because یہاں پہ جو traffic ہے وہ یہاں بینڈر پاس بن رہا ہے پی ڈی 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 کے سامنے تو تھوڑا سی congested ہوتی ہے لیکن آپ بڑا ایزی ایکسس لے سکتے ہیں یہ گلپک کی central city ہونے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو idea مل سکے overall جو گلپک ہے اس کی location کیسی بنتی ہے یہ گلپک سے آپ یہ گلپک ہے یہ قرال چوک ہے اور قرال چوک سے آگے آپ صدر آنا چاہیں ڈاول پنڈی تو آپ easy access لے سکتے ہیں اس point پہ یہ کچیری چوک ہے اور اس site پہ بڑی easy access آپ کو بڑی feasibility کے ساتھ مل جاتی ہے یہ تو گلپک کی location کی بات اب آتے ہیں secondly گلپک میں جو plots ہیں وہ کس sizes کے میں پتا دیا ہیں اب جتنے plots ہیں گلپک میں تمام کے تمام plots developed ہیں اور possessionable ہیں یعنی executive block میں 4 اور 5 channel کے plots ہیں تمام کے تمام plots developed ہیں اور possessionable ہیں یہ light yellow color میں آپ کو جو dark yellow میں نظر آ رہا ہے یہ جو plots ہیں یہ 5 channel کے ہیں یہ 4 channel کے plots ہیں اور یہ ساتھ گلپک ہے commercial hub جیسے گلپک civic center کہتے ہیں اس کی میں separate ویڈیو بنا دوں گا یہ separate ویڈیو اور باقی تمام بلوک سے separate ویڈیو یہ بلوک A ہے اس بلوک میں جتنے plots ہیں تمام کے تمام plot developed ہیں اور possessionable ہیں recently اب یہ پاکستان کا بڑا famous drama پریزاد جو ریکارڈ ہوا تھا وہ فارموس نمبر 84-85 پہ یہاں پہ ریکارڈ ہوا تھا میں آگے جا کے بلوک اے گی جب ویڈیو بناوں گا تو اس میں دونوں plot بھی شامل کر دوں گا باقی بلوک A بلوک B جتنے بلوک سینس کے ساتھ main beloved پہ آپ جب بھی گلپک وزٹ کریں تو یہاں پہ commercial high rise ہیں اور باقی پیچھے فارموس کے plot ہیں ہمارا مکان solution کے جو office ہے وہ اس جگہ پہ واقعہ Alexis mall میں آپ کسی وقت بھی آئیں تو یہ Alexis mall آپ visit کر کے آپ ہمارے office میں تمام details in person حاصل کر سکتے ہیں اس mall میں first floor پہ آپ آئیں تو office number 135-154-155 آپ access آ کے easily یہاں پہ ہم سے مل سکتے ہیں اور تمام چیزیں گلپک کے حوالے سے and overall capital smart tree lahore smart tree park view city nova city جتنی بھی societies ہیں راول پنڈی اسلامباد کے ڈومین میں اس کے حوالے سے information لے سکتے ہیں اب یہ جو گلپک کے منطقہ ہے یہ آپ کو zone 4 میں follow کرتا ہے zone 4 کے certain bylaws ہوتے ہیں zone 4 کے bylaws کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس agro land ہے گلپک کیونکہ agro farms ہیں تو یہاں پہ آپ کے جو plots ہیں وہ آپ کو 25% area جو permissible ہے construction کے لیے باقی area آپ کو open رکھنا combustion آپ کے لئے combustion سری ہے second is case میں zone 5 کے جو bylaws ہیں zone 5 start ہوتا ہے گلپک ریزڈنشیا میں اس پوائنٹ سے اور یہاں پہ جتنے آگے plots ہیں گلپک ریزڈنشیا میں جتنے plots یہاں پہ آتے ہیں میں اس کے بعد میں separate map لگا کے آپ کو explain کر دوں گا اس میں جتنے plots ہیں zone 5 کے اس میں آپ 80% cover کر سکتے ہیں 20% چھوڑنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ 25% cover کر سکتے ہیں اور آپ نے 75% area open چھوڑنا ہے یہ bylaws cda کیا ہے اب اس میں ایک اور بڑی important چیز پوچھتے ہیں لوگ zone 4 میں اور zone 5 میں جو difference ہے main وہ میں نے بتا دیا ہے next اس کے location کے لحاظ سے کہ اس کی center city ہونے میں اس کی جو proximity ہے وہ کیا ہے اب میں آپ کو اس کی بڑی easy example دیتا ہوں اب یہ آپ کا گلپک گرینز میں یہاں پہ a block میں 10 کنال کا فارم آؤس ہے جس کی price آج کی rate میں تقریبا 16 to 20 کروڑ روپیز بنتی ہے 10 کنال کے فارم آؤس کی اب اسی کو اگر آپ zoom out کریں تو آپ جاتے ہیں g6 g5 e6 e5 f6 f7 f6 میں یہاں پہ کنال کا plot 600 گرز کا ملتے آپ کو 17 سے 20 کروڑ روپے کا تو یہ ایک طرف ایک کنال کی پلوٹ کی پرائیس ہے تو یہ گل بگ کے پاس لیوریج ہے کہ 0 پوائنٹ سے ٹائم اتنا ہی لگتا ہے یہاں سے 0 پوائنٹ پر یہاں اچھی ہے اور گل بگ سارا کا سارا ڈیویلپ ہے اور اس میں سکول کالجز یونیسٹی بن رہی ہے اور اس کے لابہ یہاں پہ ہوسپٹل جائے اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ سکول بناوہ نظر آ رہا رہا ہے یہ فارم اس جس پر پر ریکارڈ ہوا تھا اور اس فارم اس کے سامنے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ آپ دیکھتے ہیں سارے مین بلیورٹ پہ کمرشل ہب بن رہا ہے یہ تیلینور کا ہیڈ آفیس ہے اور یہ گل بگ کے جتنے باقی چیزیں بنتی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ پہ آکے گل بگ گرینز میں یہ پہ یہ ریفا ہسپیل کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس ملتا ہے within the city but you have to pay a certain price to get that lifestyle because یہ پہ پہ چیپ نہیں کیونکہ پہ پہ جو ہے وہ زائر سے بعد ایک لکشری society ہے تو یہاں پہ آپ کی منیم بریکٹ جو سٹارٹ ہوتی ہے that is from 90 to 95 ملین یعنی 9.5 کروڑ پہ چیش چار کنال کے پلوٹ کا آپ نے جب سینٹر سٹی آنے اور آپ کو ایک اچھا لائف سٹیل چاہیے تو یہاں آپ کو منیم پلوٹ کی پلوٹ ملتی ہے 9 سے 69 کروڑ پیا کیش کی پلوٹ کی پرائیس چار کنال پلوٹ کی پرائیس پرائیس دس کنال پلوٹ کی بات پر آج کی پرائیس ہیں اور یہ کیش کی پرائیس ہیں یہاں پر گلبک کے حوالے سے سوچ رہے سوچ رہے سوچ رہے اور جب یہاں پر کنسٹرکشن کریں گے جیسی یہ فارموسیز یہاں پر ہیں تو کونسٹرکٹی دس کنال کے فارموسیز اس کی مارکیٹ میں جو ڈیماند میں اس طرح کی لکشری چاہیں تو آپ کو گلبک کے حوالے سے کہ لابا کہیں نہیں ملتی آپ کو جتنی نیبر ملے گی آپ پر 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 ملے گی یہاں پر کونکہ اتنی ایکسپنسیو جب پرائیس ہو تو یہاں پر آم بندے کی بریکٹ کے لئے جو پلوٹس ہیں وہ پورے بلوک سوائز ساری ویڈیوز بناوں گا لیکن یہ پہلی ویڈیو جو اس پوائنٹ سے لے اس پوائنٹ تک گلبک کی آورال بریفنگ تھی باقی میں بلوک ویڈیو بنا دوں گا کمرشل ویڈیو بنا دوں گا اور جتنے بلوک ویڈیو ہیں تمام چیزیں آگے جا کے سپرنگ کر دوں گا اگین بیک ریل ٹائم فوٹیج اور اس وقت آپ گلبک کا جو انٹرنس گیٹ ہے جہاں سے اسلامباد ایکسپریس ہوئے گلبک میں ایکسپریس لے سکتے ہیں اور گلبک کا دو انٹرچینج ہیں ایک انٹرچینج پرانا تارے گلبک نے سپیسفکلی انٹرچینج بنائیا جس صرف پربس ہوگا گلبک میں پرائیویٹ ایکسپریس آ سکتی ہے اور پرائیویٹ ایکسپریس سے مراد یہ کہ گلبک میں آنے کے لئے جو بھی انڈویج اگر وہ رواد والی سائٹ سے ٹریول کر رہے ہیں دونوں سائٹ سے میوچل طریقے سے بڑے ایزی ایکسپریس لے گلبک میں اس کی پرائیویٹ انٹرنس ہے اور اس میں آپ جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو باقی انٹرنس ہیں جو آس پرائیویٹ ایکسپریس پرائیویٹ ایکسپریس اس کو گلبک کو سٹارٹ کیا گیا تھا back in 2011 2012 تو تب اس کو within 10 years time گلبک کو بڑی ریپیڈ پیس سے ڈیلیور کیا گیا اور گلبک میں اس وقت جو currently plots ہیں ان کی پرائیس جمپ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی اگر آپ جنر individual کو پرانا گلبک آئیڈیا ہے یہاں پہ کسی دور میں چار کنال کا plot تھا ایک روڈ پچیس ایک روڈ تیس لاکھ روپے کا اور آج وہ plot آپ کو 9 to 9.5 روپیس پلس پرائنس ملتا ہے یہاں پہ دس کنال کا plot تھا اس کی جو لانچ پرائس تھی 2.25 کروڈ یعنی سوا 2 کروڈ کا plot جو آج بھی اس کے value ہے جس پہ پرانس پرانس ہوتے ہیں اور اس پرانس 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 ساتھ آج کرنٹ ویلیو جو ہے that is over 17 روپیس 17 to 20 روپیس یہ جو آپ کو پرائس نظر تھی تو یہ گل بگ کے انٹر پاس اور گل بگ کی سیبرٹ انٹرنس ایکس ساتھ گل بگ کی جو پرائس ملتے ہیں آپ کو بڑے جمپ نظر آتے ہیں گل بگ میں جنہوں نے ارلی دیز میں انویس کی تھی چھوٹے پلوٹ پر بھی جنہوں نے کسی وقت گل بگ میں سات لاک روپی کا آٹھ ملے کا پلوٹ لیا تھا ان کی انویس پلوٹ پلوٹ ہیں وہ بھی تقریباً اوور ون کروڑ ہیں تو گل بگ کے اندر آپ کو اچھی لوکیشن پہ جنہیں گل بگ اندر جا کے 20-22 کلومیٹر اندر جا کے آپ کو جو پلوٹ ملتا ہے وہ پلوٹ کی پرائز بھی اوور 8.5 تو 9 ملین روپیز ہے یہ گل بگ اچھی بات ہے گل بگ سینٹر سٹی مونے کے ساتھ جن انویسٹرز نے پیورلی انویسٹمنٹ بیس پہ کیا تھا کیونکہ جتنے یہاں پہ تھے پاکستانیوں نے موسیل انویسٹ کیا تھا یہاں پہ لوکل نے جتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا تھا گل بگ سپریلی بنا دوں گا اگر آپ کو گل بگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے نمبر آپ سٹین پہ مجھے وٹسیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویبسائٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی